موسیقی اسلام علیکم دپولٹر پلینٹ کے ویورز کو لکھتے حسن کی طرف سے خوش آمدید ناظرین اے کرام آپ حضرات کی دلچسپی اور ہمارے کیے گئے وعدے کے مطابق آج کی ویڈیو میں ہم میڈیکل سٹورز پر دستیاب چند ایسی انسانی عدویات پر بات کریں گے جو مرگیوں میں مختلف بیماریوں کے خلاف استعمال کی جاتی ہیں میں اپنے ویورز کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ ویڈیو سنجیدہ اور محتاط معلومات کے ساتھ بیک یارڈ پولٹری کے لیے انتہائی مفید ثابت ہوگی یہ ویڈیو ان تمام افراد کے لیے بہت اہم ہے جو گھروں میں دس بیف یا سو کی تعداد میں مرگیاں پالتے ہیں اور بیماری کی صورت میں یا تو پولٹری سٹورز تک رسائی ممکن نہیں ہوتی یا پولٹری سٹورز پر دستیاب عدویات بڑی پیکنگ میں ہونے کی وجہ سے مہنگی ہوتی ہیں تو ناظرین اس ویڈیو میں ہم آپ کو نہ صرف وہ تمام عدویات بتائیں گے بلکہ ان کا طریقہ استعمال اور ان کے سائیڈ ایفیکٹس کے متعلق مکمل رہنمائی فراہم کریں گے تو چلیے وقت ضائع کیے بغیر ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں عام استعمال ہونے والے ڈرگ ایسپرین سے جو مارکٹ میں ڈسپرین کے نام سے دستیاب ہیں ڈسپرین مرگیوں میں ذہنی دباؤ یعنی سٹریس کی صورت میں استعمال کی جاتی ہے گیم برڈ میں لڑائی کی وجہ سے سر اور گردن کے درد اور سوجن میں مؤثر رہتی ہے اس کے علاوہ موسمی اثرات کی وجہ سے ہلکے پھل کے بخار گرینیو لومیٹس جزیزز شریانوں میں خون کے جمعو یا مریوں کے جسم میں انڈا ٹوٹنے سے پیدا ہونے والی انفیکشن یعنی ایگ یوگ پیریٹونائٹس کی صورت میں استعمال کروائی جا سکتی ہے انسانی میڈیکل سٹورز پر یہ دوا صرف گولیوں کی شکل میں میسر آتی ہے جبکہ پولٹری سٹورز پر پاودر فارم میں بھی دستیاب ہوتی ہے اب اس کے طریقہ استعمال اور خوراک کی بات کریں تو ایسپرین ایک اشاریہ دو گرام ایک لیٹر پینے والے پانی میں استعمال کروائی جا سکتی ہے چونکہ ڈسپرین ٹیبلٹ میں تین سو میلی گرام ایسپرین ہوتا ہے لہذا مرگیوں کے ایک لیٹر پینے والے پانی میں چار گولی ڈسپرین حل کر کے پیلانا چاہیے ڈسپرین کے سائیڈ ایفیکٹ سے بچنے کے لیے اسے البینڈازول، امونیم کلورائیڈ، سٹرک ایسٹ، ڈیکلوفینک، ٹیموکسیفن اور نیومائسین کے ساتھ استعمال کرنے سے گریز کریں اس کے بعد مارکٹ میں عام استعمال ہونے والا دوسرا بڑا ڈرگ آئیبوپروفن ہے جو عام طور پر بروفن کے نام سے دستیاب ہوتا ہے بروفن مرگیوں میں ابتدائی بخار، درد اور سوجن کی صورت میں استعمال کی جاتی ہے بروفن کے سائیڈ ایفیکٹ یا اوورڈوزج کی وجہ سے ہونے والے نقصانات کی بات کریں تو بعض اوقات گردوں کے مسائل، پیٹ کے مسائل یا غیر متوقع طور پر خون کا بہاؤ جو کہ نقصیر وغیرہ کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے بروفن سیرپ اور ٹیبلٹ کی شکل میں عام دستیاب ہوتا ہے جبکہ سیرپ کا استعمال آسان اور موثر رہتا ہے اس کے علاوہ آئیبوپروفن اور سائیڈیو افیڈرین کے کمبینیشن کے ساتھ ایک دوا میڈیکل سٹورز پر دستیاب ہوتی ہے جسے ایرینک کے نام سے جانا جاتا ہے ایرینک ابتدائی طور پر ہونے والے نزلہ زکام، چھینکیں، ناک بہنے جیسے مسائل میں عارضی فائدہ کے لیے موثر دعا ہے ایرینک سیرپ کی خوراک اور طریقہ استعمال بھی بروفن سیرپ کی طرح ایک لٹر پینے والے پانی میں تین سیسی تک استعمال کروایا جا سکتا ہے ناظرین اس کے بعد عام استعمال ہونے والا ڈرگ پیرا سیٹا مول ہے جو تقریبا ہر گھر میں موجود ہوتا ہے پیرا سیٹا مول فارمولے میں ہم دو مشہور برینڈ آپ سے شیئر کریں گے جو مارکٹ میں پیناڈول اور کالپول کے نام سے دستیاب ہیں پیناڈول یا کالپول مرگیوں میں بخار اور درد میں عارضی سکون کے حصول میں مددگار رہتا ہے جبکہ اس دوا کو مخصوص مقدار میں مرگیوں کی بھوک اور وزن بڑھانے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے اس کے طریقہ استعمال پر غور کریں تو پیناڈول یا کالپول سیرپ تین سیسی ایک لٹر پینے والے پانی میں جبکہ وزن یا بھوک بڑھانے کے لیے پیرا سیٹا مول ایک گرام ایک کلو خوراک میں پندرہ سے بیس دن تک استعمال کروایا جا سکتا ہے پانچوے نمبر پر موسیگار سیرپ ہے جو چھوٹے اور کمزور چودوں میں بھوک اور وزن بڑھانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے موسیگار سیرپ تین سیسی ایک لٹر پینے والے پانی میں استعمال کروایا جا سکتا ہے ناظرین چھٹے نمبر پر کمبینل ای یا کمبینل ایچ سیرپ استعمال کیا جا سکتا ہے اور کمبینل سیرپ میں کمبینل ایچ یا کمبینل ڈی بھی استعمال کروایا جا سکتے ہیں کمبینل سیرپ مرگیوں میں نزلہ زکام چھینکیں یا بلغم ریشہ جیسے مسائل میں مفید رہتا ہے اس کے علاوہ گلے اور سانس کی نالیوں میں بلغمی انفیکشن کے خلاف بھی موستر دوا ہے کمبینل ای یا کمبینل ایچ سیرپ مرگیوں کے پینے والے ایک لٹر پانی میں پانچ سیسی تک استعمال کیا جا سکتا ہے ناظرین اس کے بعد ہم ڈسکس کرتے ہیں سیرولین سیرپ کو سیرولین سیرپ مرگیوں میں سانس کے امراض کے خلاف کافی موستر دوا ہے سانس کی اوپر والی یا نیچے والی نالی میں بندش یا بلغمی رکاوتوں کو دور کرتا ہے سیرولین سیرپ اور کمبینل سیرپ یا سیرولین سیرپ اور ہائیڈرولین سیرپ کو ملا کر استعمال کرنے سے سینہ، چھاتی، بلغم، ریشہ، نزلہ زکام، آنکھ یا ناکھ سے پانی بہنے جیسے مسائل سے چھٹکارہ پایا جا سکتا ہے اسی نسخے کے ساتھ کوئی بھی اچھی انٹیوارٹیک استعمال کرنے سے رانی کھیج جیسی موزی مرض میں بھی کافی حد تک نقصان سے بچا جا سکتا ہے کمبینل ایچ اور سیرولین سیرپ کو ملا کر استعمال کرنے سے چھوٹے چوزوں میں نمی کی وجہ سے پیدا ہونے والی بیماریاں جیسے مو کھول کر سانس لینا یا سانس لینے میں دشواری جیسے مسائل سے بچا جا سکتا ہے سیرولین سیرپ بھی مرگیوں کے پینے والے ایک لٹر پانی میں پانچ سیسی تک استعمال کیا جا سکتا ہے جبکہ دونوں سیرپ ملا کر استعمال کرنے کے لیے ایک لٹر پانی میں دھائی سیسی سیرولین اور دھائی سیسی کومبینل سیرپ استعمال کریں ہماری اگلی میڈیسن وائبرامائسن کیپسولز ہیں وائبرامائسن نامی دوا میں ڈاکسی سائیکلن ڈرگ استعمال ہوتا ہے جو کہ ایک براؤڈ سپیکٹرم بیکٹیریو سٹیٹک ایجنٹ ہونے کی وجہ سے گرام پازیٹیو اور گرام نیگٹیو بیکٹیریا کے خلاف بہترین کام کرتا ہے لہذا وائبرامائسن مرگیوں میں مائکوپلال موسیس انفیکشن، ایکولائی انفیکشن، سالمونیلا بیکٹیریا اور پلورم ڈزیزز کی صورت میں ایک محصر دعا ہے وائبرامائسن کو آئی بی، ایچ نائن اور انڈی کی صورت میں کسی اور انٹی بارٹیک کے ساتھ ملا کر استعمال کرنے سے خاطرخواہ نتائز حاصل کیے جا سکتے ہیں وائبرامائسن مرگیوں میں دائمی نزلہ زکام، چھاتی کے مسائل اور زخموں کے علاج میں بھی کافی فائدہ مند رہتی ہے وائبرامائسن چار سو میلی گرام ایک لٹر پینے والے پانی میں بیماری کی نوائیت کے مطابق ساتھ سے چودہ دن تک استعمال کروائی جا سکتی ہے یعنی کہ وائبرامائسن ایک سو میلی گرام کے چار کیپسل کا پاورڈر ایک لٹر پانی میں حل کر کے استعمال کروائی جا سکتا ہے یاد رہے کہ دوائی والا بچا ہوا پانی آٹھ گھنٹے کے بعد زائع کر دیں روزانہ کی بنیاد پر تازہ دوا تیار کریں طویل عرصہ تک اس دوا کا استعمال پرندوں کے مدافتی نظام کو کمزور کرتا ہے اور سانوی بیماریوں کے خطرات بڑھ جاتے ہیں جگر اور گردوں کے آرزہ میں پہلے سے مقتلا پرندوں کو انتہائی نگہ داشت میں یہ دوا استعمال کروائیں دوا کے سائیڈ فیکس کی بات کریں تو پرندوں میں نظر کے مسائل، لوز موشن، پانی والی بیٹھیں یعنی کہ ڈائریا یا سردیوں میں سانس لینے میں دشواری جیسے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے وائبرامائسین کے ساتھ کسی بھی صورت میں کیلشیوم یا سوڈیوم بائی کاربونیٹ کے استعمال سے گریز کریں وائبرامائسین سے ٹریٹ کیے جانے والی مرگیوں کے انڈر ٹریٹمنٹ کے دوران بھی کھائے جا سکتے ہیں جبکہ ان کا گوشت دوا کی آخری دوز کے سات دن بعد استعمال کرنا چاہیے ناظرین نمبر نائن پر ہم جو میڈیسن ڈسکس کر رہے ہیں اسے لنکوسین کیپسول کے نام سے جانا جاتا ہے لنکوسین کیپسول میں لنکومائسین ڈرگ استعمال ہوتا ہے جو مرگیوں میں ہڈیوں اور جلد کے امراض میں انتہائی مفید دوا ہے لنکوسین مرگیوں میں چوٹ بغیرہ یا کسی جانور کے کاٹنے سے پیدا ہونے والے زخم کی صورت میں بھی استعمال کی جا سکتی ہے اسٹریلیا میں یہ دوا سپیکٹینو مائسین سلفیٹ کے ساتھ ملا کر استعمال کروائی جاتی ہے لنکوسین پانچ سو میلی گرام کا ایک کیپسول ایک لٹر پینے والے پانی میں حل کر کے تین سے سات دن تاک استعمال کروایا جا سکتا ہے لنکوسین کے سائیڈ فیکس کی صورت میں ڈائریا دیکھنے کو ملتا ہے ناظرین نمبر ٹین پر ہم جو میڈیسن ڈسکس کریں گے اسے ایموکسل کیپسول کے نام سے جانا جاتا ہے ایموکسل کیپسول میں ایموکسیسلن ڈرگ استعمال ہوتا ہے جو کہ ایک براؤڈ سپیکٹرم انٹی بارٹیک ہونے کی وجہ سے پولٹری میں کافی بیکٹیریل بیماریوں کے خلاف استعمال کی جاتی ہے ایموکسل مریوں میں سالمونیلا کی کافی ساری سٹرینز کا علاوہ ایکولائی اور پیسٹرولیلا مالتوسائیڈا میں بہترین کام کرتا ہے ایموکسل مریوں کو جنگلی پرندوں کے کاٹنے سے ہونے والی انفیکشن سے محفوظ رکھتا ہے اس کے علاوہ ایموکسل گلے، ناک، آنکھ، کان، چھاتی کے امراض اور آواز کا بیٹھ جانا یا سردی سے ہونے والے بخار، نمونیاں اور پیشاب کی نالی میں انفیکشن کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے سی آر ڈی کی صورت میں کامبینل اور سیرولین سیرپ کے ساتھ وائبرامائسین اور ایموکسل کیپسول کا کمبینیشن پہلی ڈوز میں ہی خاطرخواہ نتائج دیتا ہے ایموکسل سٹورز پر سیرپ اور کیپسول فارم میں دستیاب ہوتے ہیں ایموکسل پانچ سو ایم جی کے دو کیپسول ایک لیٹر پینے والے پانی میں حل کر کے تین سے سات دن تک پلائے جا سکتے ہیں ایموکسل کے ساتھ ایمی کیسن، ایمپیسلین اور سائیکلو بیر جیسے ڈرگز ہرگز استعمال نہ کریں تو ایموکسل بعض اوقات خون میں پوٹاشیوم لیول کو کم کر دیتا ہے جس سے پرندے ڈھیلے اور سست نظر آتے ہیں ناظرین گیارز میں نمبر پر ہم جو ڈرگ ڈسکس کریں گے وہ ہے اوکسی ٹیٹرا سائیکلین کیپسول اوکسی ٹیٹرا سائیکلین کسی بھی میڈیکل سٹورز پر کیپسول فارم میں بہ آسانی دستیاب ہوتے ہیں اوکسی ٹیٹرا سائیکلین ایک ایفیکٹیو براد سپیکٹرم انٹی بارٹیک ہے جو مریوں میں جل کے امراض سی آر ڈی انفیکشن، انفیکشن کوریزا، فاؤل پوکس، فاؤل کولیرا، مائیکو پلازموسس، ایکولائی، سالمونیلا، فنگل انفیکشن، یو ٹی آئی اور پلورم کی صورت میں استعمال کی جا سکتی ہے اگر پرندہ خوراک یا پانی استعمال نہ کر پا رہا ہو تو اوکسی ٹیٹرا سائیکلین کا انجیکشن بھی استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن یاد رہے کہ یہ انجیکشن پرندوں کی بوڈی پر درد اور جلن جیسے اثرات رکھتا ہے جس سے برڈ مزید سٹریس لے سکتے ہیں فاؤل پوکس کی صورت میں اوکسی ٹیٹرا سائیکلین کے ساتھ ہومیوپیتھک دوات تھوجہ 200 اور ساتھ کو یہ ایک ملٹی وائٹمن استعمال کرنے سے بہترین نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں آئی بی کی صورت میں اوکسی ٹیٹرا سائیکلین کو ایموکسیسلین کے ساتھ استعمال کرنے سے سانوی بیماریوں کے اثرات سے بچا جا سکتا ہے آئکسی ٹیٹرا سائیکلین مرگیوں کے لیے ایک لیٹر پینے والے پانی میں پچی سو میلی گرام تک تین سے سات دن کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے یعنی ایک لیٹر پینے والے پانی میں دھائی سو میلی گرام کے دس یا پانچ سو میلی گرام کے پانچ کیپسل کا پاؤڈر حل کر کے استعمال کیا جا سکتا ہے سائیڈ ایفیکٹس کی صورت میں یہ دوا پرندوں کی ایمیونٹی کمزور کرتی ہے اور بعض اوقات پرندوں میں ذہنی دباؤ دیکھنے کو ملتا ہے ری ایکشن سے بچنے کے لیے اوکسی ٹیٹر سائیکلین کو سوڈیم بائیکاربونیٹ اور کیلشم کے ساتھ ہرگز استعمال نہ کریں ناظرین بارویں نمبر پر ہم زینٹل سیرپ ڈسکس کریں گے جو کہ ایک سینٹھٹک بینزینیڈازول ڈیریویٹف ڈیوارمر ہے یہی وجہ ہے کہ زینٹل سیرپ مرگیوں میں کئی طرح کے پیٹ کے کیڑوں کے خاتمے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے فوڈ اور ڈرگ ایڈنسٹریشن آثورٹی یونائٹڈ سٹیٹس اس دوا کو انڈے دینے والی مرگیوں کے لیے اپروو نہیں کرتی کیونکہ ابھی تک کوئی تحقیق سامنے نہیں آئی ہے کہ اس دوا کے زیرے اثر مرگیوں کے انڈے کھانے کے لیے قابل استعمال ہیں یا نہیں ہمارے ہاں یہ دوا ہر عمر کی مرگیوں میں استعمال ہو رہی ہے کیونکہ یہ انڈوں کی فرٹیلٹی اور ہیچیبیلٹی پر کوئی اثر نہیں رکھتی اگر مقررہ حد سے تجاوز نہ کیا جائے البتہ جگر کے امراض میں مبتلا پرندوں پر یہ دوا ہرگز استعمال نہیں کرنی چاہیے زینٹل سیرپ دس ایمل کی ایک بوتل چار لیٹر پینے والے پانی میں ملا کر استعمال کرنی چاہیے طریقہ استعمال اچھی طرح نوٹ فرمالیں صبح سے لے کر شام تک دوا ملا پانی پرندوں کو پینے کے لیے دیا جائے اور ایک بار دوا استعمال کروانے کے چودہ دن بعد یہی مقدار دوبارہ استعمال کروائی جائے ریاکشن سے بچنے کے لیے اس دوا کو کلوروکوین، کلوٹریمازول، ڈیکسامیتازون، ڈاکسی سائیکلین، اینروفلکسسین، فلوکونازول اور آئیور میٹسین کے ساتھ ہرگز استعمال نہ کریں دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی گھروں میں مرگیاں پالنے یا کمرشل فارمنگ کے متعلق درپیش مسائل جیسے مرگیوں کی بیماریاں یا ان کے علاج گرمی اور سردی سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر ویکسینیشن شیڈیولز یا دنیا بھر میں پائے جانے والی پولٹری بریڈز کی خصوصیات خوبیوں اور خامیوں کے ساتھ جاننے کے لیے دا پولٹری پلینٹ کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ان کے علاوہ مزید ہم پولٹری کے متعلق کن معاملات میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ناظرین ملک میں پولٹری انڈسٹری کو مستحقم بنانے کے عظم میں ہماری حوصلہ افضائی کے لیے ویڈیو کو لائک کرنا ہرگز نہ بھولیے گا